سنناتن کو ایچ آئی وی جیسا کہنا کوڑ سے اس کی طلنا کرنا کیا نفرت پھیلانے کا کام نہیں ہے یہ راہول گانڈے کی محبت کے دکان کا سامان کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی نوٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ کانگریس انجکش کے بیٹے پریانک سنناتن دھر پر کیے گئے حملوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سوال ہے کیا اس کا سمبن بلکہ جن خرگے کی بھوشکی راجنیٹی سے ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کھرگے اب موڈی ویروڈی مورچے کا چہرہ بننا چاہتے ہیں ویروڈی دلوں کے الائنس میں شامل کئی نون کانگریس لیڈرز نے بھی کہا کہ اگر کسی دلیت کو پردھان منتری کے طور پر پر پروجیٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا کیا اسی لئے پریانک کھرگے کھل کر ادھے ندھی بات کی باتوں کا سمرتن کر رہے ہیں کیونکہ پریانک کانگریس انجکش کے بیٹے ہیں اس لئے اب تک کسی نے ان کے بات کا ویروڈ بھی نہیں کیا پرشن یہ بھی ہے کیا جو رنیتی ملکہ جن کھرگے کا سپورٹ بیس بڑھا سکتی ہے جو رنیتی ان کو پردھان منتری پردھ کا امیدوار بننے کی دشاں میں بڑھا سکتی ہے جو رنیتی انہیں تمیلانڈو کے مکہ منتری کا سپورٹ دلا سکتی ہے کیا وہ کملنات اور عشو گہلوت کیلئے سوسیڈل ثابت تو نہیں ہو جائے گی کیا اتر بھارت میں سناتن کے سرناش کی بات کہنا اور سننا آتم کھاتی نہیں ہے جو کملنات اور عشو گہلوت دندرات رام کتھا کر رہے ہیں ہنومان چالیسہ کا پاٹھ کر رہے ہیں وہ سناتن دھر پر حملہ کرنے والوں پر چپ کیسے رہیں گے مدھ پردیش میں کملنات آج پھر ہندوت کے رنگ میں رنگیں نظر آئے چھنوڑا میں پچھلے تین دن سے شیو پران کی کتھا ہو رہی ہے مشہور کتھا باچک پردیش پردیش پرک کتھا پاٹھ کر رہے ہیں کملنات اور ان کے بیٹے نکلنات مکھی یجمان ہیں ہزاروں لوگ کی بھیڑ جھوٹی ہے کتھا کے بعد پرسات کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے پروگرام کا پورا انتظام نکلنات کے حوالے ہیں ماحول بھکتی میں ہے لوگ شیو بھکتی میں ڈوبے ہیں لیکن یہاں بھی سناتن پر ہو رہے ہم لوگ کی خبر پہنچکے ہیں خطا واجت پردیت پردی مشہرہ اس سے کافی ناراض ہیں آج پردیت پردی مشہرہ نے کہا کہ جو لوگ سناتن کو ختم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے خاندان کا احتیاط پتا کر لیں کیونکہ ان کے پورکے بھی سناتن ہی تھے ہلے ان کے ماتا پیتا سے پوچھا جائے وہ سنrence نئی تھے ان کے دادہ پرداتا سننتان نئی تھے اگر سنظر دھرموں کو ڈینگو اور ملیوی ای آ اور قورونا جاتے ہیں تو وہ بھی تو قورونا اور ڈینگو کی ولادی کہلائیں گے دھرم کے ساتھ میں رائنیتی شروع سے رہی ہے اور رائنیتی کے انترگر دھرم پہلے سے رہا آئے گی اوڑ دشرا جی مہارا جی ہو چاہے وہ جنگ جی مہارا جی ہو یا وکرمہ دیتے جی مہارات جی ہو جو بھی رہے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں دھرم گروہ پہلے سے بیکھتے ہوا ہیں جو اپنا ماردرشن کرتے رہے ہیں رائنیتی میں دھرم اپنا ماردرشن تھوڑا تھوڑا دیتا رہا ہے پر پون طرح سے دھرم کے اندر رائنیتی نہیں ہونا چاہی اور نہ رائنیتی کے اندر کمنداد بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ تو حنوان بھکت ہیں سناتن کو ماننے والے ہیں سمی دھرموں کا سممان کرتے ہیں اس لئے اس طرح کے باتوں میں نہیں پڑتے لیکن شیورا سنگھ چوہان ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں اگر کملنات سناتنی ہیں تو سناتن کو جڑ سے ختم کرنے والوں کا ویروت کیوں نہیں کرتے آج شیورا سنگھ چوہان نے جانماشتمی کی پوجا کی اس کے بعد کہا جیسے بھگوان کرشن سناتن ہیں اسی طرح سناتن دھرم کا بھی نہ آدھی ہے اور نہ انتھ ہے لیکن سناتن کا ویروت کرنے والوں کا راجنے تکند ضرور قریب ہے بھارتہ اپویو تھانم دھرمست اداتمانم سجامیم پریترانہ سادھنام بناسائچ دوسکرطام دھرم سنسٹھاپ نارتھائے سمبھوابی یوگے یوگے کنہیا آتے ہیں آتے رہے ہیں سجیب ٹھے ہیں اور رہیں گے سناتن ہیں نہ ان کا آدھی ہے نہ ان کا انتھ ہے جو سناتن کا ویروت کر رہے ہیں ان کا راجنے تک انتھ جرور ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ کا پیار آسیرواد اور سمرتن مل رہا ہے تو جن کو پیار ملے گا وہ آسیرواد مانگیں گے اور جن کو آکروس ملے گا وہ آکروسی آترہ نکالیں گے وہ آکروس تو اس لیے ہے کہ کوئی وعدے ان نے نو سو وچن میں سے کوئی پورے ہی نہیں کیے تھے چونکہ یہ سوال پورے ہندو سماج کے آستہ سے جڑا ہے بھاوناو سے جڑا ہے مدھ پردیش میں کانگریس کے سارے نیتہ ڈیفنسیف پر ہیں دگویجے سنگھ بھی آج بدلے بدلے نظر آئے انہوں نے بھوپال میں بھارت جڑو یاترہ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر پیدل مارچ کیا اور اس کے بعد دگویجے نے بھی ادھین دیدی سٹالنٹ نام لیے بغیر ان کے بیان کو غلط بتایا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے دھرم پر کومنٹ کرے نفرت پھیلائے ہم لوگ میشہ ازبادوں کہتے ہیں کہ دھرم اپنا اپنا دھرم اپنا آئی ہے لیکن کوئی دھرم کو یہ دکار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اوپر کسی دھرم کی ڈیفنی کرے اور اسے دکار کا مہا اٹھا کرے ہم سب سے پہلے بھارتی ہیں ہم سب ایک ہیں اور ہم ہم انڈیلز پرس سب سے پہلے بھارتی ہیں اس کے بعد ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھے ہی ساری ہیں راجستان میں بھی چناف کا موقع ہے سناتن پر حملوں نے اشو گہلوت کی ٹینچن بھی بڑھا دی ہے اب اشو گہلوت بھی پربو کی شرم میں پہنچ گئے ہیں کل بھیرواڑا میں کانگریس کی ریلی تھی اشو گہلوت اور ملکار جون کھرگے موجود تھے گہلوت کو پتہ لگا کہ بھیرواڑا میں جنمہ سٹمی کے موقع پر کمار وشفات شام کتھا کر رہے ہیں اس لئے گہلوت نے اپنے پروگرام میں بدلاغ کیا ریلی کے بعد وہ بھیرواڑا میں ہی رک گئے اور کمار وشفات کی کتھا سننے پہنچ گئے اور پوری کتھا سننے کے بعد ہی وہاں سے نکلے اشو گہلوت اور کمالنات کی رنیتی بلکل صاف ہے کمالنات نے بدپردیش میں اپنے کیمپین کو اب تک لوکل بدو تقسیمیت رکھا ہے انہوں نے راہل گاندی کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے موڈی پر ڈیریکٹ اٹیک کرتے ہیں ان کا فوکس صرف شیورا سنگھ چوہان پر ہے کمالنات نہیں چاہتے کہ نیشنل لیول پر کانگریس کی لیابیلیٹی ان کا نقصان کرتے ہیں اسی طرح راجستان میں اشو گہلوت بھی کیندر کی رادنیتی سے نپی تولی دوری بنائے ہوئے ہیں کبھی کبھی موڈی پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کا بھی زیادہ فوکس راجستان کے لوکل ایشوز پر ہے اشو گہلوت اپنی ویل فیر سکیمز کے بل پر چناب لڑ رہے ہیں اشو گہلوت اور کمالنات دونوں جانتے ہیں کہ راجستان اور بدھ پردیش میں کانگریس کی میچ پہلے مائنورٹیز کو سپورٹ کرنے والی پارٹی کی رہی ہے اب بدلیوی پر سیٹیوں میں یہ دونوں نتہ ہندو سینٹیمنٹ کو ہٹ نہیں کرنا چاہتے وہ تو اپنے آپ کو زیادہ کمیٹنڈ ہندو دکھانا چاہتے ہیں شری رام کی قطعہ شری کشنے کا گنگان اور بجرنگ بلی کی جائے ان کے کیمپین کا حصہ ہیں لیکن پچھلے دو تین دن سے سناتن دھرم کو لے کر جس طرح کا زہر اگلا گیا اس سے بچ پانا ان دونوں نتاؤں کے لئے مشکل ہوگا اسے صرف اگنور کر کے کام نہیں چلے گا لوگ پوچھیں گے سناتن دھرم کا سرناس چاہنے والوں پر ان کی رائے کیا ہے کیا کانگریس ہندو سماج کے خلاف نفرت فیلانے والی ڈی ایم کے کے ساتھ ایلائنس جاری رکھے گی اس پر جواب دینا مشکل ہوگا اور ساتھ ساتھ انہیں موڈی کی لوگ پیتا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا عرشو گہلوٹ کو تو اس کا حساس ہو بھی گیا پھر بڑھا میں کانگریس کی ریلی کے بعد گہلوٹ سرکیٹ ہاؤس جا رہے تھے سڑک کے کنارے ان کے سواگت میں لوگ کھڑے ہوئے تھے پھر دیکھ کر مکہمت نے گاڑی کو رکھوایا گیلوٹ جیسے ہی گاڑی سے باہر آئے ویسے ہی بھیڑ نے موڈی موڈی کے نعرے لگانے شروع کر دی موسیقی 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 اچانک ہوئی نارے بازی سے مکہ منتری کے ساتھ موجود افسر سیکیورٹی سٹاف سکتے میں آگئے لیکن آشو گہلوت انوہوی نیتا ہیں انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہے وہ مسکرائے بلکل ریاکٹ نہیں کیا جلدی سے اپنی گاڑی میں باپس بیٹھے اور سرکٹ ہاؤس کے لئے روانے گئے